اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکھزار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو سیٹ لائنز کینیڈا کے شہر میسیس ساغا میں حملہ آور کا مسجد میں نمازیوں پر کلہاری سے حملہ متعدد زخمی نمازیوں نے چوبیس سالہ حملہ آور کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا جسنی ٹوڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈا میں اس قسم کے واقعے کی کوئی گنجائش نہیں نیٹو سربرا کا کینیڈا سمیت دیگر اتحادیوں سے ڈو مور کا مطالبہ نیٹو چیف کا کہنا ہے کہ اتحادی ممالک اپنے وعدوں پر عمل کریں کینیڈا کے ان اقدمات قابل ستائش ہیں کینیڈین حکومت کا یوکرینی شہریوں کی مدد کرنے والوں کے لیے مرات پر غور امیگریشن منسٹر کا کہنا ہے کہ حکومت مختلف آپشنز پر غور کر رہی ہے آنے والوں کی ضروریات کے مطابق اقدمات کرنا چاہتے ہیں روس کا یوکرین پر ہائپر سونک مزائل حملہ سو یوکرینی فوجی حلاق روسی حکام کا کہنا ہے کہ ہائپر سونک مزائل حملے میں آئل ڈپو بھی تباہ کر دیا گیا یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ جنگ کے دوران چودہ ہزار روسی فوجی حلاق ہو چکے ہیں روس اور یوکرین محایدے کے قریب ہیں ترکی کا کہنا ہے کہ ہم ایک اماندار سالس اور سہولتکار کا کردار ادا کر رہے ہیں چین نے روس پر معاشی پابندیوں کو شرم نہ کرا دے دیا چین میں 133 مسافروں کو لے جانے والا تیارہ گر کر تباہ جنوبی چین کے علاقے وانگ سی میں چین کا مسافر تیارہ گر گیا مقامی انتظامی کی جانب سے امدادی کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب قبری تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com گھر میں سب کی ہیلتھی لائف کے لیے بھینش نیچل ہلپ گرانپا ہسپن کٹس اور وائف کے لیے بھینش نیچل ہلپ ایک ٹیپ دی انہیں دن بھر کی انرڈی اور پورا دن رکھے ان کو ایکٹیب نیچلی ایک ڈوز اسے دہتر ایمیونیڈی ایک ڈوز اسے سب فٹ رہے آل ڈے لانگ نیچلی گرینش نیچل ہلپ ہلپی لیوینگ فر دہ ہول فاملی مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی قریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ کینیڈا کے شہر میسیس آگا میں ایک شخص نے مسجد میں گھس کر کلہاری سے نمازیوں پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں متعدد نمازی سخمی ہو گئے مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کے شہر میسیس آگا میں ایک شخص نے مسجد میں گھس کر کلہاری سے نمازیوں پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں متعدد نمازی سخمی ہو گئے مسجد انتظامیہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ حملے کے وقت مسجد میں فجر کی نماز ادا کی جا رہی تھی تاہم نمازیوں نے چوبیس سالہ حملہ آور کو پکڑ لیا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا مسجد کے امام ابراہیم ہندی نے واقعے سے متعلق بتایا کہ حملہ آور نے نمازیوں پر کل ہاری سے حملے کے علاوہ جلن آور اسپری بھی کیا اس سے پہلے کہ وہ نمازیوں کو زیادہ نقصان پہنچاتا کئی لوگوں نے مل کر بڑی بہادری سے اس پر قابو پا دیا ایک اینی شاہد کے مطابق ایک نوجوان نمازی نے حملہ آور کو پولیس اہل کاروں کے آنے تک پکڑے رکھا تھا پولیس نے گرفتار شخص کا نام محمد موئیس عمر بتایا ہے جس کے خلاف چھے الزامات کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا ہے ان میں ہتھیار کے ذریعے حملے کی کوشش اور لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کے الزامات شامل ہے ابتدائی تفتیش کے بعد پولیس کا کہنا ہے کہ یہ حملہ نفرت پر مبنی تھا کینیڈا کے وزیر آزم جیسٹن ٹوڈو نے مسجد پر حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ ایسے پورت تشدد واقعات کی کینیڈا میں کوئی چگہ نہیں ہے کینیڈین وزیر آزم نے مسجد کے نمازیوں کی بہادری کو بھی سراہا گزشتہ سال آنٹیریو میں ایک ہی خاندان کے چار افراد کو گاڑی سے کچل کر قتل کر دیا گیا تھا جبکہ پولیس نے اس واقعے کو اسلاموفوبیا کا شاخصانہ قرار دیا تھا حالیت چند برسوں کے دوران کینیڈا میں آباد مسلم برادری کو کئی جان لیوہ حملوں کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے دوہزار سترہ میں کیو بیک شہر کی مسجد میں پائرنگ کے واقعے میں سات افراد جابحق اور آٹھ زخمی ہو گئے تھے نیٹو کے سیکریٹی جنرل کا کہنا ہے کہ وہ کینیڈا کے اب تک کے وادو کو سراتے ہیں لیکن تمام اتحادیوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ مزید کچھ کریں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیٹو کے سربراہ نے کینیڈا سمیت دیگر اتحادیوں سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا کینیڈا نے کئی دہائیوں میں دفع پر اپنی جی ڈی پی کا دو فیصد سے زیادہ خرچ نہیں کیا نیٹو کے سیکریٹری جنرل جنس اسٹولن برگ کا کہنا ہے کہ وہ کینیڈا کے اب تک کے وادو کو سراتے ہیں لیکن تمام اتحادیوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ مزید کچھ کریں اور دفع پر مجموع ملکی پیداوار کا کم از کم دو فیصد خرچ کرنے کے وادو پر عمل کریں اسٹولن برگ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہمارے پاس ایک محایدہ ہے اور میں توقع کرتا ہوں کہ تمام اتحادی کینیڈا بھی اس پر عمل کریں گے کہ ہمیں جی ڈی پی کا دو فیصد حدف رکھنا چاہیے کیونکہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو زیادہ خطرناک ہے ان کا کہنا تھا کہ میں دفاع اخراجات میں مزید اضافہ کرنے کی ضرورت پر کینیڈا کی حکومت کی طرف سے نئی توجہ کا خیر مقدم کرتا ہوں کینیڈا کے اخراجات سے متعلق سوالات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب نیٹو کے رہنما اگلے ہفتے یوکرین میں جن کے ساتھ ساتھ یورپ میں نیٹو کی حکمت عملی کے مستقبل پر بات چیت کرنے کے لیے ملاقات کرنے والے ہیں اسٹولٹن برگ نے کہا کہ کینیڈا نے نیٹو کے ریسپونس فورس کے لیے تین ہزار چار سو فوجیوں کی وابستگی لٹویا میں جنگی گروپ کی قیادت اور ہفتے کے روز نیٹو کی تائیناتی کے حصے کے طور پر ایچ ایم سی ایس ہیلی فیکس کی روانگی کو نوٹ کرتے ہوئے اس اتحاد کی مدد کے لیے قدم بڑھایا ہے کینیڈا کے امیگریشن منسٹر کے مطابق وفاقی حکومت ان کینیڈین شہریوں کو مالی مدد کی پیشکش پر غور کر رہی ہے جو جنگ سے فرار ہونے والے یوکرینی باشندوں کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین حکومت یوکرینی پناہ گزینوں میں مدد کرنے والے کینیڈین شہریوں کو مرات دینے پر غور کر رہی ہے کینیڈا کے امیگریشن مہاجرین اور شہریت کے وزیر کے مطابق وفاقی حکومت ان کینیڈین کو مالی مدد کی پیشکش پر غور کر رہی ہے جو جنگ سے فرار ہونے والے یوکرینی باشندوں کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں ایک انٹرویو کے دوران جب سین پریزر سے پوچھا گیا کہ کیا کینیڈا یوکرین کے پنہ گزینوں کے لیے اپنے دروازے کھولنے والے گھرانوں کو مہانہ آدائیگی کی پیشکش کرتا ہے جیسا کہ یوکے کر رہا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ کینیڈا ایک پروگرام کو نافذ کرنے پر غور کر رہا ہے ہم کینیڈا کے غیر معمولی غیر سگالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ابھی مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں پریزر نے کہا کہ حکومت غیر منافع بخش تنظیموں کے ساتھ کام کر رہی ہے کہ آنے والی پیشکشوں کو کس طرح بہترین ہم آہنگی اور زیادہ سے زیادہ بنایا جائے ہم صرف اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم آنے والے لوگوں کی ضروریات کے مطابق اقدامات کریں بہت سے لوگ جو آ رہے ہیں ان کے خاندان اور دوستوں سے پہلے یوکرائنی کمیونیٹی کے روابط ہیں کینیڈا یوکرین آتھرائزیشن فور ایمرجنسی ٹریول پروگرام کے ذریعے جو اب درخواستیں قبول کر رہا ہے یوکرائنی باشندوں اور کسی بھی قومیت کے ان کے قریبی خاندان کے افراد کو کینیڈا میں رہتے ہوئے آرزی رہائش اور کام کرنے یا تعلیم حاصل کرنے کی اہلیت کی پیشکش کی جا رہی ہے روسی فوج کے یوکرین پر ہائپرسونک میزائل حملے میں اندھن اسٹور کرنے والی سائٹ کو تباہ کر دیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں روسی فوج کے یوکرین پر ہائپرسونک میزائل حملے میں سو یوکرینی فوجی حلاق ہو گئے روسی وزارت دفعہ کے مطابق یوکرین میں ہائپرسونک میزائل حملے میں اینڈھن اسٹور کرنے والی سائٹ کو تباہ کر دیا گیا روسی وزارت دفعہ کا مزید کہنا تھا کہ یوکرین کے جنوبی علاقے میں ہائپرسونک میزائل حملے میں ٹریننگ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں یوکرین کی سپیشل فورس کے سو اہلکار ہلاک ہو گئے روسی حکام کے مطابق یوکرین پر حملے میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے دیگر ہتیار بھی استعمال کیے جا رہے ہیں دوسری جانب یوکرین کے جنوبی علاقے میں روسی فوج کے حملوں کے بعد کیمیکل پلانٹ سے ایمونیا گیس کا اخراج شروع ہو گیا حکام نے قریبی آبادی کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت کی ہے یوکرینی صدر ولادمیر زیلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ موجودہ جنگ میں ہلاک ہونے والے چودہ ہزار روسی فوجیوں کی لاشیں یوکرین میں موجود ہیں لیکن انہیں کوئی واپس نہیں لے رہا انہوں نے اپنے ایک ویڈیو پیخام میں روسی عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے پیاروں کے نقصان کو محسوس کیوں نہیں کر رہے صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ شدید لڑائی والے فرنٹ لائن علاقے روسی فوجیوں کی لاشوں سے بھری پڑے ہیں ہلاکت کا بتایا تھا ماسکوں نے اپنے پانچ سو فوجیوں کی ہلاکت کا بتایا ہے ترکی نے کہا کہ روس اور یوکرین نے حملے کو روکنے کے لیے اپنے مذاکرات میں پیش رفت کی ہے دونوں متحارف فریق محایدے کے قریب پہنچ چکے ہیں اس حوالے سے مسیح جانتے ہیں ترکی نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین نے حملے کو روکنے کے لیے اپنے مذاکرات میں پیش رفت کی ہے دونوں متحارف فریق محایدے کے قریب پہنچ چکے ہیں عالمی میڈیا کے مطابق ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ یقینا جنگ کے دوران دونوں ممالک کا کسی بات پر اتفاق کرنا آسان نہیں ہوتا تاہم مذاکرات میں پیش رف برقرار ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریکین محایدے کے قریب ہیں ترکی کے یوکرین اور روس کے ساتھ مضبوط تعلقات کی بنا پر وزیر خارجہ نے اس ہفتے دونوں ممالک کا دورہ کیا جہاں وہ جنگ بندی کے لیے سالس کا کردار نبھا رہے ہیں جبکہ گزشتہ ہفتے ترکی نے آناتولیا میں روس اور یوکرین کے وزیر خارجہ کی میزبانی بھی کی تھی ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ ترکی دونوں ممالک کی مذاکراتی پارٹیوں سے رابطے میں ہیں تاہم وزیر خارجہ نے مذاکرات کی تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایماندار سالس اور سہولتکار کا کردار ادا کر رہے ہیں چین کی نائف وزیر خارجہ لی چوینگ نے کہا کہ یوکرین جنگ کے رد عمل میں روس پر معاشی پابندیوں کو شرمناک قرار دے دیا چینی نائف وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ روس کے خلاف پابندیاں شرمناک ہوتی جا رہی ہیں روسی شہریوں کو بغیر کسی وجہ کے بیرون ملک اساسوں سے محروم کیا جا رہا ہے لی چوینگ نے ماسکو کی نقطہ نظر کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ نیٹو کو مشرق کی طرف مزید توسیل نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے روس جیسی جہری طاقت دیوار سے لگنے پر مجبور ہو جائے چین میں مسافر تیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں تیارے میں سوار تمام 133 مسافروں کی موت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چین میں مسافر تیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں تیارے میں سوار تمام 133 مسافروں کی موت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق جنوبی چین کے علاقے وانگزی میں چین کا مسافر تیارہ گر گیا حادثے کا شکار تیارے میں 133 مسافر سوار تھے خبر ایسہ ادارے نے چین کے سرکاری ٹی وی چینل سی سی ٹی وی کے حوالے سے بتایا کہ چائنہ ایسٹرن ائرلائن کا بوئنگ سیون تھری سیون تیارہ چینی علاقے گوانگشی میں گرہ اور حادثے کے بعد گوانگشی میں واقعہ پہاڑوں پر آگ رگ گئی تیارہ 133 مسافروں کو کوئن منگ سے گوانگزو لے جا رہا تھا تاہم امدادی کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں ابتدائی طور پر حادثے میں خلاکتوں کے حوالے سے کوئی اطلاعات محصول نہیں ہوئی ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹاک ٹی وی سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تا نوٹفیکیشن پٹن موسیقی